تو خامنہی جب نصر اللہ کی شدھانجلی صبح میں اسے شدھانجلی دینے کے لیے پہنچے تو آخر کیسے جو دکھ ہے وہ چہرے پر دکھ رہا تھا اور اس لئے پوری دنیا کو چہتابنی دے رہے تھے خامنہی کیا کہا انہوں نے چہتابنی دیتے وہ اسرائیل کو ایران کے سپریم لیڈر خامنہی نے ایران کی طرف سے بڑی چہتابنی اسرائیل کو دی اسرائیل کو چہتابنی دیتے انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر حملہ پوری طرح سے صحیح تھا جو حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا اسرائیل کو مسائل سے ہم نے جواب دیا ہے اسرائیل پر یہ حملہ ہمارا جوابی حملہ ہے ایران نے مسائل سے جواب یہ دیا اور ضرورت پڑھنے پر ہم پھر سے حملہ کریں گے یہ حملے رکیں گے نہیں اگر ضرورت پڑھتی ہے تو میں اسرائیل پر پھر ہم حملہ کرنے سے نہیں چکیں گے اسرائیل کو جواب ملے گا اور لیبنان کے لیے بھی ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کو لیبنان سے پہلے بھی بھگایا تھا اور پھر سے ہم بھگائیں گے ہمیں ایکشن کے لیے پوری طرح تیار رہنا ہے لیبنان میں بھی آگا ہمیں کاربائی کرنی پڑی اور جو ممکن ہوگا لیبنان کے لیے گازہ کے لیے وہ ہم کریں گے ہزباللہ کا فرض وہ گازہ کی رکشہ کرے ہزباللہ گازہ میں بھی اپنا ایکٹیف جو ہے لڑاکوں کو کچھ بھیجے لیبنان اور فلسطین کے لیے ہم لڑیں گے اور عرب کے مسلموں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیے اس ید میں ہمارا ساتھ دیجلے ہزباللہ لیبنان اپنے حق کے لیے لگاتار یہاں پر لڑ رہے ہیں لیکن سب سے بڑا حملہ آخر جس طریقے سے کیا گیا یہ بھی باکھلایا ہوا ہے دیکھیں اسرائیلی سینہ نے بیروت کے دہائیے شہر پر بمباری کر ستائیس ستمبر کو ہزباللہ چیف نصرلہ کو مار گرائیا تھا اٹھائیس ستمبر کے نصرلہ کے اترادھکاری اس کے چچیرے بھائی ہاشیم سپیدین نے ہزباللہ کی کمان سبھالی تھی اور اب چار اکتوبر کو اسرائیل نے ہاشیم سپیدین کو مار دینے کا بھی دعویٰ کیا ہے ہزباللہ کا نیا چیف ہاشیم سپیدین مہز سات دن ہی زندہ رہ سکا اسرائیل نے اسے اسی بنکر میں موت کی نیند سلا دیا جس میں ہاشیم سپیدین اسرائیل کے خلاف سازش کا فین تیار کر رہا تھا جی ہاں نصرلہ کی موت سے آپا کھو چکا ایران چاہے کچھ بھی کہلے اور کر لے لیکن سچائی یہی ہے کہ وہ اسرائیلی سینہ کے کہر سے ہزباللہ کو بچا پانے میں پوری طرح ناکام ثابت ہو رہا ہے اسرائیلی ڈیپینس پورس چنچن کر لیبنان میں ہزباللہ کے آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے اور ایران چاہ کر بھی ہزباللہ کے آتنکیوں کو بچا پانے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے اور اس کی تازہ مثال ہے آئی ڈی اپ کے ہاتھوں مارے گئے نئے ہزباللہ چیپ ہاشیم سپیدین کی موت لیبنان میں ہزباللہ کا نام و نشان مٹانے میں لگی اسرائیلی ڈیپینس پورس کو یہ پکتہ خبر ملی تھی کہ بیروت کی ایک بیلڈنگ کے نیچے بنے بنکر میں ہزباللہ کا نیا چیپ ہاشیم سپیدین کچھ ایرانی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر رہا ہے جس کے بعد اسرائیلی ڈیپینس پورس نے بینا دیری کی اس ٹھکانے کو ٹارگیٹ کر لوگ کر دیا اور پوری بیلڈنگ کو تباہ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ڈیپینس پورس کا یہ حملہ اتنا سٹیق تھا کہ ہزباللہ کا نیا چیپ ہاشیم سپیدین اپنے بنکر میں ہی ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا نصر اللہ کی موت کے صدمے میں ڈوبا ایران اب ہاشیم کی موت پر آگے کیا فیصلہ لے گا اسی پر میڈل اسٹ کا بھوشت تیہ ہوگا بہرحال ایک بات تو تیہ ہے کی نا تو ایران خاموش بیٹھنے والا ہے اور نا ہی دوسری طرح اسرائیل بیورو ریپورٹ ریپبلک اور وہیں جہاں ایک طرف تہران میں آخر کیسے شدہانجلی سبھا چلائی جا رہی بھائی لیبنان کے اندر اپنی ایک جٹہ دکھانے کے لیے ویدیش منتری ایران کے پہنچ گئے لیبنان دورے پر پہنچے ویدیش منتری ایران کے لیبنان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور دورے کا مقصد ثافتہ مطور پر ایک جٹہ دکھانا ہے لیبنان دورے پر ایران کے ویدیش منتری پہنچے ایک جٹہ دکھانے کی کوشچ ت خے What لگاتار کی جارہی ہے کہ لیبنان کے ساتھ لگاتار ایران لگاتار کھڑا ہوا ہے اور اب دیشوں سے بھی لگاتار خواب نہیں اپیل کر رہے ہیں کہ اس ید میں ہمارے ساتھ آئیے لیبنان اور ہزباللہ کو لگاتار ہم سمرتن کرتے رہیں گے یہ میسیز دینے کی بھی کوشش یہاں پر کی جارہی ہے وہی خامنہی نے آج کئی بڑی باتیں اپنے سمبودھن کے دورہ کہیں کیا کچھ کہا خامنہی نے کیسے چیتام نہیں دے رہے خامنہی سنیے موسیقی میں نے بھی یہ امید نہیں کی تھی کہ اتنی دھمکیوں کے بعد اسرائیل کی طرف سے اس طریقے کا بڑا سٹرائک جو ہے وہ کیا جائے گا جس میں نیا چیف سفددین بھی ڈھیر ہو جائے گا اسرائیل کی سینہ نے درسل اب سفددین کیوں مار گرانے کا دعویٰ یہاں پر کر دیا ہے اسرائیل نے حاشم سفددین کو مار گرائیا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بیروت کے دائیہ میں حاشم سفددین کو ڈھیر کر دیا گیا اسرائیل کی بمباری میں درچل حاشم سفددین ڈھیر ہوا جس طریقے کے لگاتار ٹارگٹ جو اٹیک ہیں وہ کیے جا رہے بیروت میں ایک بیٹھک کے دوران اسرائیل نے درسل اس اٹیک کو انجام دیا اسرائیل پر پلٹوار کی رنیتی حاشم کی طرف سے بنائی جا رہی تھی کیونکہ ذمہ داری ملی تھی حضب اللہ کی اس بیٹھک کے دوران ہی اسرائیلی سینہ نے وہاں پر بمباری کر دی اور نصر اللہ کی موت کے بعد حضب اللہ کا نیا چیف سفددین بنا اسے ڈھیر کر دیا اور نیا چیف بننے کے ساتھ دن کے اندر ہی اسرائیل نے حاشم کو ڈھیر کیا ہے ستائیس ستمبر دوہزار چوبیس کو حسن سید نصر اللہ درسل مارا گیا تھا اور اس کے بعد اس بڑی کاروائی کو انجام یہاں پر دیا گیا لیکن اسرائیل جو اے سٹرائک ہے وہ نہیں تھم رہی ہے میں تصویریں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں اب جہاں آخر کیسے آخر کیسے جو ہے بڑی سٹرائک کو انجام یہاں پر دیا گیا جس سٹرائک میں مارا گیا سیف الدین یہ تصویر ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں کیسے مسائلیں برس رہی ہیں سن پوائنٹڈ اٹیک کیے جا رہے ہیں اور یہ وہ جگہ جہاں آپ اس وقت یہ چندناریاں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ بم پھٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جہاں پر سیف الدین پہنچا تھا سیف الدین اپنے کمانڈرز کے ساتھ یہاں میٹنگ کر رہا تھا اور اگنی رنیتی یہاں پر بنائی جا رہی لیکن ایک طرف سیف الدین کا صفایہ ہو گیا ہے ایران نے پوری تیاری اپنی یہاں پر کر رکھی اور ایران کے ساتھ آخر کون کون ہیں آخر کیسے ایران جو بھی تک پروکسی وار لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اب اس ید میں حالات یہ ہو گئے کہ ایران کو کھل کر سامنے آنا پڑا ایران کے چار یار تیار چار اس کے وہ پروکسی یار وہ چار اس کے پیادے جو ابھی تک میڈل ایسٹ میں اس کے لیے کام کر رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے جو لگاتار اسرائیل پر بڑے حملے انجام دینے میں اس کی مدد کرتے رہے لیکن دوسری طرف اسرائیل نے اپنی پوری تیاری یہاں پر کی ہے موسیقی